دعا کراں تو فرمایا او نہ کی کیا او نہ کیا کہ تیری قسمت اولاد کوئی نہیں میں کہ جواب میں دے نہ لیکن میرا نانا لے آجے دوبارہ واپس جاؤ میرا دادا جاندے کول جاکہ ارض کرو حضور اگر میری قسمت بچ اولاد ہوں دی وہ کار بیٹھیاں مل جاندی میں توڑے کول کی لہنان دی حضور مسکرائے فرمایا عمر چھوٹی ہے گلہ وڈیاں بیا کرتا ہوئے عمر چھوٹی ہے گلہ وڈیاں بیا کرتا ہوئے وہ صبح فرمایا کہ جاؤ پھر کال لنا آوے آجے ساری رات اللہ دی بادہ دے رہے گریہ داری کرتے رہے رہندے کولن دردگی تھی مولا اور میری لاد رکھی تیری بندی نال میں بادہ کر لیا ہوئے صبح آئی آپ نے ہمائے میں میں تینوں ایک بیٹا دھتا دو دھتے تین دھتے چار پانچے سات اور اللہ تعالیٰ نے انہوں سات بیٹے حطا فرمائے اے اوہ نینے اے بلا رہا ہے بچ بھی چل دے پھر دے مردانے اولیاء اللہ اُٹھے تغاز کرنے والے اولیاء اللہ اکھانوں بند کر نگاہ محفوظ سے پہنچان دے نگ نظرہ جو کھان دے سخت و سراتے پہنچان دے کیونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار ہسی اکھان کھول کے دیدار کرنے لیکن اللہ والا مقامیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اور میرے توڑی آقا کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دوباہ دینا مقام شانے آنے میرے توڑی آقا با مولا دیئے لیکن آپ نے اللہ دی پناہ منگی آنکھوں کو بند کرتے ہیں قل اعوذ برب الخلق من شر ما حلق ومن شر غازق اذا بقق ومن شر نفاثات في الہؤد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ دی محبوب نے ارد کی تھی قل اعوذ برب الفلق من شر ما حلق جو کچھ نے پیدا کی دو دے شرطوں ومن شر دیگا سے قل لا مقب اندھیر اداد دے شرط واللہ دی پناہ منگ دو دا اندھیرہ پھیل جاوے ومن شر دل نفاث حسد بلو قد و جڑیاں گیرہ لگا کے پھوکا مردیاں جادو گرنیاں اوڑنا دے شرط بھی ملا دی پناہ منگنا ومن شرح حاسد انہیزا حسد جدو حسد کرنا دے شرط بھی ملا دی پناہ منگنا جدو حسد کرے و سباہ فرد کی دیگا قل عوض برب الناس ملک الناس إله اللہ من شر الوکتواز اوڑنا دے شرط بھی ملا دے شرط بھی ملا دے شرط بھی ملا دے شرط بھی ملک الناس لوگاں دے بادشا دی الہیل ناس لوگاں دے معبود دی مین شرط بھیل وسوائشل خون ناس تجیڑا وسو سے ٹال دے لوگاں دے دل میں جو دی شرط بھی ملا دی پناہ منگنا منال جننا دی ونناس اوڑ جاہے جننا دے وچوں میں جاہی نساننا دے وچوں تو پتا چل گیا اللہ دے کرم وچے بندہ آجے اوڑی پناہ وچاہ دے شرطان دے حملیاں تو محفوظ رہنگا حالا ان بھی آج لینے انہوں نے بڑا مقام لیکن نبی دا فیل امد واسے تلہیم اندیئے میا کہ میرے غلاموں جدو شرطان تو انہوں گھیر لے اے دیاں فریبکاریاں اے دیاں ایاریاں اے دیاں مکاریاں توڑے دے چھا جاناں تے پڑھ لیا جو عوض اللہ انشیطان روحجیم نبی دا فیل امد واسے سرکار دے عمل ساڑے واسے وی اونی میں داوے نال کے نام یہڑا بندہ ہے دو سور دن میں تلاوت کی تھی رہا توڑا ساؤن لگیاں اوہ اللہ حق تل دن مرتبہ دروہ شریف پڑے تے اے نانو اپنا ہتھاں تے پھوک مارک سارا جسم دے پھیل لے ساری عمر کوئی جادو ٹونا ہوتے ہیں سرکار ساکتا نہیں دنیا دا جڑا مردی بندے دا بڑا جادو ہوتے ہیں سرنی کرے گا کوئی ٹونا سرنی کرے گا اللہ اکبر کبیرہ امام حسن علیہ السلام روایت فرما دے نے روح والبیان دی پہل دی صفحہ پانچ شاہد سمائل حقی رحمہ اللہ اس روایت میں نقل کر دے نے کہ امام حسن علیہ السلام نے روایت فرمایا کہ ساڑے آقا کریم نے میرے نانا جان ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بندہ حقیقت نال حضور قلب نال اللہ دی پناہ مانگ داوے اللہ تعالیٰ او دے دے شتان کے درمیان تین سو پردے خائل فرما دے دے نے کہا ہرمایا پھر سناؤں کل حجاب کما بین السمائی والارد تین ایک پردے دی فاصلہ انہاں جنہاں زمین سیاں سمان داوے فرمایا کہ ایک پردہ کل حجاب کما بین السمائی والارد فرمایا کہ سرکار ہویا کہ اللہ تعالیٰ جدو کو میرا غلام حقیقی طور سے حضور قلب نال شیطان مردود دی اللہ دی پناہ مانگ دے شیطان مردود دے کلوں دی شرطوں یہ اللہ تعالیٰ او دے دے شیطان درمیان تین سو پردے خائل فرما دے دے میک کل حجاب کما بین السمائی والارد تین ایک پردہ جڑاوے او دا فاصلہ انہاں جنہاں زمین دے سمان داوے اور امام سن عبداللہ ابن عباس بڑے جیل صحابی میرے راب جے آقا کریم دے چچا آباس علیہ السلام دے بیٹے بابی صحابی بیٹا بھی صحابی اور روایت فرما دے نے کہ آقا علیہ السلام جے لے نے حسنین کریمین علیہ السلام نوں اے ہو دو صورتہ پڑھ کے ایک کو لعوض بربی ناس اور کسی روایت ہم دے کہ تعوض پڑھ کے عوض بللہ پڑھ کے دم فرما دے نے اور اس طرح ہی امام حسن علیہ السلام روایت فرما دے نے چھوٹی تھی عمر کیونکہ امام حسین علیہ السلام دے لے نے سات سال سات مہینے دے سات دن نانجان دی گود وزی کھیل دے رہے نے تو امام حسن علیہ السلام دس مہینے دے انہیں دن وڈے نے اپنے بھائی امام حسین دے نا لوں یہ میں آپ کی علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں آج سائنس اپنے روچ پر ہے جو سائنس کی فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جس بچے کی وضع حمل کی مدد سات ماہ ہو وہ زندہ رہ سکتے ہیں چاہیے ان کو بیٹر میں رکھا جائے آٹھ ماہ کا زندہ رہ سکتے ہیں نو منہ کا ویسے مکمل ہوتا ہے لیکن جس بچے کی وضع حمل کی مدد چھ ماہ ہو وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے یہ سائنس کہہ رہی ہے لیکن سنو میرا رابط اللہ تو وہ ہے جو آدم علیہ السلام کی پسلی سمائی خواہ کو پیدا فرما دیتا ہے میرا رابط اتنی شانوں والا ہے جو عیسی علیہ السلام کو بغیر باب کے پیدا فرما دیتا ہے تو دو ہستیاں کائنات میں گزری ہیں صرف پوری کائنات میں جن کی وضع حمل کی مدد سرک چھ ماہ ہے پہلی ہستی سیدنا یایہ علیہ السلام کی ہے یہ زکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے یہ بھی چھ ماہیں پیدا ہوئے اور زندگی کی پوری بہاریں گزار کر شہید ہوئے دوسری ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہے ان کی وضع حمل کی مدد بھی سرک چھ ماہ ہے اور چھپن سال چھ ماہ چار دن زندگی کی اپنی پوری بہاریں گزار کر یہ بھی شہادت کا جاملوش فرمائے ہونے یہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے دس مینے انیس دن صرف چھوٹے ہیں تو امام حسین علیہ السلام رات فرماتے ہیں مارے درمیان ایک بندہ اپنے غلام کو مار رہا تھا تو غلام آگے سے کہتا ہے اعوذ باللہ وہ پھر بھی مارتا رہا جب آقا کریم آئے نا سامنے امام حسین علیہ السلام نے میرے نانا جانا ہے تو اس علیہ السلام نے کہا اعوذ بی رسول اللہ میں اللہ کے رسول کی اپناہ مانگتا ہوں تو اس نے چھوڑ دیا تو میرے آقا کریم نے رمائیا کہ اللہ کی اپناہ مقام تو مجھ سے دیاد ہے اس نے اللہ کی اپناہ مانگی تو نہیں چھوڑا لیکن جب میری اپناہ مانگی تو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ غلاموں کے لئے بھی یہی سرمایہ ہے کہ اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا اے نورِ خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا دینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے بردے میں رہا کرنا جب وقت نزائے دیدار جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا مجھرم جہاں برکا مجھرم جہاں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا لِللہ یہ عرض میری منصور ضراب کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری تائے دارے حتم نبوت زندہ 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 اور یہ تفسیر کبیر میں کہ پہلے جلد صفت 73 ہے امام فخر رحمہ اللہ نے تین سرکار کے فرمودات تین حدیثیں بارکا بیان کی ہیں ایک پیج کی اوپر تفسیر کبیر پہلے جلد صفت 73 پہلی حدیث کے راوی ہیں سیدنا معاذ بن جبر بڑے جیئے صحابی ہیں ارماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے سامنے دو بندے جگڑا کر رہے ہیں ان کے موں سے جاگ نکلی اتنے غصے میں ہیں تو آقا کریم ارماتے ہیں کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیتے ہیں ان کا غصہ ختم ہو جاتا فرمائے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم تو جربہ کر لینا بڑا بھی غصہ ہو کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے بڑی زمیدیز ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے آگ وہ پانی سے بجایا جاتا ہے جب درم میں سے کسی وہ غصہ ایک کھڑا ہو تو بیٹھ جائے پانی پی لے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لے غصہ کفور ہو جائے گا دوسری روایت ہے اسی پیت کی اوپر صفات حتر کی اوپر پہلے جلد ہے کبھیر کبھیر کی اس کے راوی ہیں سیدنا ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا اپنے نامی پہلے دفع سنا ہو گیا یہ بھی بڑے جلدیز لوگ قدر صحابی ہیں آپ روایت تماتے ہیں جو بندہ صبح کو تین مرتبہ اعوذ باللہ شمیل علیم یعوذ باللہ من شیطان الرجیم یہ پڑھ لے اور سورہ حشر کی آخری تین آیات مقصہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہیں یہ شام کا کسلی بکشش کی دعا کرتے ہیں رحمت کی دعا مانتے ہیں اگر شام تک وہ دنیا سے چلا گیا تو ہوا ہے اسے شہادت کا درجہ بھی ملے گا اگر شام کو یہ عمل کر لیا پھر صبح تک پھر یہی اس کے لئے انعام ہے وہ آیام کا ساتھ بھی سن لو سورہ حشر کی آخر تین اللہ علم الغیب وشہادت هو الرحمن الرحیم سبحان اللہ عما يشرکون خوال اللہ الحالق الباری المصبر لہو الاسماء الحسناء يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ سبحان اللہ حسناء میں صبح تین دفعہ عوض باللہ شیطانہ جی پڑھ کے یہ تین آیات کی تلافت کر لے تو ستر ہزار فرشتہ شام تک اس کے لئے رحمت کی دعا مانگتا ہے اگر اس درانس کی مفات ہوگی تو اس کو شہادت کا درجہ بھی ملے گا اگر شام کو پھر دوبارہ تین دفعہ عوض باللہ پڑھ کے اور یہ تین آیات ہم کا سبحانت کر لے ہے صبح تک پھر ستر ہزار فیشتہ اس کے ساتھ اس کے لیے دعا کرے گا اور صبح تک پھر دنیا سے بسال کرے گا پھر بھی شہادت ہے تیسری حدیث اسی صفحے کے اوپر آئے اس کے راویے سید نام سپن مالک رضی اللہ تعالیٰ اللہ آپ رواز ماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میڑا غلام صبح کو دس مرتبہ عوز باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیتا ہے بڑا آسان سا کلمہ ہے ایک منٹ تقریبا لگتا ہے دس دفعہ عوز باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے انسی بن مالک رضی کہ میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرما آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرکار کس غلام سے شیطان کو دور بگا دیتا ہے اگر شام